بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوپز انفو ون پوائنٹ زیرو میں خوش آمدید السلام علیکم سندھ پولیس جپارٹمنٹ میں لیٹسٹ بھرتیاں اناؤس ہوئی ہیں اسسسٹنٹ سب اسپیکٹر ایس پی یو سی پیگ ایریاز میں اور ڈسٹرک میں ان سیٹو کے لیے جو امیدوار اپلائے کر رہے ہیں ریٹن ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں مطلب سندھ پبلیس سرویس کمیشن کے طور پر یہ ایس آئی کی نیو ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے جس کے لیے تقریبا تقریبا پورے سندھ سے میل اور فیمل دونوں ہی اپلائے کر سکتے ہیں جو ریکوائرمنٹ پر پورا اتر رہے ہیں بھئی اب ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سندھ پبلیس سرویس کمیشن کی طرف سے اس کا ریٹن ٹیسٹ کا پیپر سلیبس جاری کر دیا گیا ہے کتنے سیکشن پر یہ پیپر مشتمل ہوگا اور کتنے نمبر کا ہوگا ہوا تاکہ آپ لوگ ایزی لی تیاری کر سکیں اور جب بڑھتیوں کے لیے آپ کو ریٹن ٹیسٹ کے لیے بلائے جائے تو آپ ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کر جائیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کریں سبسکرائب نوٹیفکیشن کو کریں اون تاکہ آپ لوگوں تک مزید آگے کی پروسیس کی اپ ڈیٹس بھی وقتاں فوقتاں جو بھی ہوں وہ بہت آسانی پہنچ سکے چلے چلتے ہیں سلیبس کی طرف مزید معلومات کی طرف اور تفصیلات کی طرف تو بھئی یہاں پر آپ لوگ کی سکرین پر سندھ پبلک سرویس کمیشن ہیدر آباد کی طرف سے یہ جو سلیبس جاری کیا گیا پیپر سلیبس سندھ پولیس میں اے ایس آئی کی جوبز کا لیٹس جوبز کا وہ دیکھ لیں اسکوپ اینڈ سلیبس آف پری انٹرویو ریٹن ٹیسٹ فور دا پوسٹ آف اسسسٹنٹ سب اسپیکٹر اے ایس آئی پولیس بی پی ایس نائن انڈر ہوم دپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سن اب نیچے آ جاتے ہم اسکیپ بے اسکیپ ساری چیزیں غور سے سمجھنی کہ آپ کا پیپر ہونا کس طرح سے دہ ٹیسٹ ویل بی آف انٹرمیڈیٹ لیول کا یہ ٹیسٹ ہوگا اور ویل کونسسٹ آف تھری پارٹس ایس انڈر تین سیکشن پر یہ پیپر مشتمل ہوگا جس کے اندر سے پہلا سیکشن یہاں پہ بتایا گیا جنرل انگلیش جنرل ایسے اور گرامر جو تیس مارس کے ہوں گے آپ نے ایسے بھی بھائی لکھنا ہوگا گرامر بھی شامل ہوگی اور انگلیش کے جنرل کے کوئسچن بھی اس میں شامل ہوں گے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ اردو اور سندھی ایسے بھائی سندھی اور اردو ایسے شامل ہوں گے اس میں بھی آپ لوگوں کو ایسے دیا جائے گا آپ نے ایسے لکھنا ہوگا تو انگلیش میں بھی ایسے ہوگا اور سندھی اور اردو میں بھی ایسے ہوگا ٹوٹل اس کے بیس نمبر ہوں گے ان دونوں کو ملا کے آپ کے بندگے پچاس مارس اس کے بعد سیکشن تھری ہوگا جس کے اندر ہوں گے بھائی جنرل نولیج کے ایم سی کیو سٹائپ ہوں گے جنرل نولیج اسی کے ساسد ویل انکلوڈ جنرل نولیج کرنٹ افیرز کے ہوں گے سوالات اور سیمپل آرثی میٹکس اینڈ پاکستان اسٹیڈیز کے سوالات ہوں گے آپ لوگ نے بھائی کرنٹ افیر پاکستان اسٹیڈیز اور جنرل نولیج کے ایم سی کیوز جو ہے پڑھ لینے اور جو ہے یاد کر لینے کیونکہ جو ہے اس کے اوپر پچاس نمبر کا پیپر مشتمل ہوگا تو پچاس نمبر کا ٹوٹل یہ سو نمبر کا پیپر ہوگا اسسسٹنٹ سب اسپیکٹر اے ایسائی کی بھرتیوں کے لیے اور جو ہے جو اس میں جو آپ لوگ پریپریشن کریں گے ڈپارٹمنٹ نے آپ کو بتا دیا بھائی آپ ان چیزوں کی پریپریشن کریں آپ ان چیزوں کی پریپریشن کریں گے تو آپ اس ریٹن ٹیسٹ کو کوالیفائی کر جائیں گے امید کرتا ہوں چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی نہیں سمجھ میں آئی تو کمنٹ کریں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ پیپر پیٹر نے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ جاری ہوا ہے پھر بھی کچھ چیز سمجھ نہیں آتی کمنٹ کریں جواب دیے جائے گا مزید نیو معلومات نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آنگا جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ